دوستو دور جدید کی میڈیکل سائنس اس وقت ششدہ رہ گئی جب جرمنی کے ایک ہاسپیٹل میں گزشتہ ستائیس سال سے کومہ میں رہنے والی ایک ہاتون ہوش میں آ گئی طبی مہرین کے مطابق کومہ میں جانے کے بعد خوش میں آنے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے ماضی میں طویل عرصے تک کومہ میں رہنے کا ریکارڈ سولہ سال کا تھا ستائیس سال بعد کومہ میں رہنے کے بعد خوش میں آنے والی ہاتون کا تعلق متحدہ عرب امارات سے ہے یہ ہاتون کیسے کومہ میں چلی گئی اس قصے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ٹیپ کر دیں تو دوستو امارتی احبار ایلین کے مطابق 1991 میں ایک ٹریفک حادثے کے باعث کومہ میں چلی گئی تھی ان کے ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز حیران رہ گئے دنگ رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتون ستائیس سال تک کومہ میں رہنے کے بعد کیسے ہوش میں آگئی ہے دوستو احبار کی رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والی اس ہاتون کا علاج مقامی ہاسپیٹلز کے علاوہ بیرون ملک کے ہاسپیٹلز سے بھی کروایا گیا تھا الائنس کی رپورٹس کے مطابق ستائیس سال تک رنگ ابو سے بے حبر رہنے والی اس ہاتون نے ہوش میں آتے ہی اپنے بیٹے کو واضح دینا شروع کر دی اور ان کی زبان پر قرآنی آیات اور دعائیں جاری ہو گئیں ما شاء اللہ دوستو کومہ میں جانے والی ہاتون کے بیٹے عمر احمد کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ کومہ میں جانے سے پہلے ہوا تین کو قرآن کریم حفظ کروایا کرتی تھی عمر احمد کا کہنا تھا کہ وہ 1991 میں اپنی والدہ کے ساتھ الائنس شہر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرافک خاصے کی وجہ سے انہیں شدید چوٹے بھی آئیں اور کافی ہون بھی بہا تھا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب کافی دن بعد ان کی والدہ خوش میں نہیں آئیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ دماغی طور پر انتقال کر چکی ہیں اور ان کے بچنے کے امکانات بلکل نہیں ہیں لیکن ہم مایوس نہیں تھے ایلین میڈیا گروپ سے بات کرتے ہوئے عمر نے یہ بھی کہا کہ حادثے کے وقت وہ صرف چار سال کے تھے اور انہیں زیادہ چوٹ بھی نہیں آئی تھی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حادثے کے بعد ایمبولنس آنے میں چار گھنٹے بھی لگ گئے تھے اور ان کے مطابق حادثے سے گزرنے والے ہمیں دیکھ کر والدہ کو مردہ بھی سمجھتے تھے اور دعائے مغفرت کرتے ہوئے مجھے صبر کی تلقین کرتے ہوئے آگے چلے جاتے تھے اور جبکہ ہم وہاں بے بس پڑے ہوئے تھے اور ایمبولنس کے آنے کے منتظر تھے ایلین گروپس کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حادثے کے بعد ستائیس سال تک ان کی والدہ مکمل طور پر بہوشی کی حالت میں تھی البتہ ان کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات ان کو ہونے والی تکالیف کو بیان کرتے تھے اور ہمیں اس تکلیف کا اندازہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ جرمن ڈاکٹروں سے میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میری والدہ ہوش میں آ گئی ہے ایلین احبار کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب امی کومہ میں گئی تو وہ چار سال کے تھے لیکن اب وہ جوان ہو چکے ہیں اور ان کی ایک بہن کی شادی بھی ہو چکی ہے اور دوسری بہن ڈاکٹر بن چکی ہے تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی دلچسپ اور موجزاتی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اپنا بہت بہت سا حیاء رکھیے دوستو ہم آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ